مقبول بولی ووڈ ادھکارہ اور سیاستدان پچاس سالہ ارمیلہ ماٹنگر نے شادی کے آٹھ سال بعد مسلمان شوہر سے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق ارمیلہ ماٹنگر نے ممبئی کی عدالت میں طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی ادھکارہ کی چانش سے درخواست دائر کرنے کی تصدیق عدالتی ذرائع نے بھی کی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ارمیلہ ماٹنگر نے کس وجہ سے شوہر سے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کیا تاہم ذرائع کے مطابق شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ مشترکہ نہیں بلکہ ادھکارہ کی اپنی پسند ہے ہندوستان ٹائمز کے مطابق ارمیلہ ماٹنگر کشمیری نیاد مسلمان کاروباری شخص موڈل و ادھکار محسن اختر میر سے دوزار سولہ میں خاموشی سے شادی کی تھی دونوں کے درمیان شادی سے محس دو سال قبل دوزار چودہ میں تعلقات استوار ہوئے تھے دونوں کی عمر میں دس سال کا فرق ہے ادھکارہ شوہر سے دس سال زائد العمر ہیں شادی سے قبل ہی ادھکارہ نے شو بیس سے کنارہ کشی افتیار کر لی تھی ان کی آخری تلیگو فلم دوزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی تہم دوزار اٹھارہ میں وہ ایک بولی ووڈ فلم میں بے وفا بیوٹی نامی آئٹم سانگ میں بھی دکھائی دیں ارمیلا مارٹنگر نے کم عمری میں بطور چائلڈ آرٹس فلموں میں کام کیا تھا ان کا شمار انیس و نوے کی مقبول ترین ادھکارہوں میں ہوتا ہے ارمیلا مارٹنگر کی فلموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد دوزار انیس میں سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی انہوں نے کانگریس سے سیاست شروع کی لیکن بعد ازا انہوں نے شیف سنہ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی شمولیت اختیار کی تھی ارمیلا مارٹنگر کی جانب سے شہر سے طلاق کے لیے درخواست دیے جانے پر انہوں نے خود پرسنل شوشل میڈیا پر کوئی بیانچاری نہیں کیا جبکہ ان کے شوہر نے بھی اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی